السلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی بھڑی پوپٹ سی ریسپی ہے ہوم میٹ چکن پیزا چلیں جی اب ریسپی شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے فرسٹ سٹپ دیکھنا ہے دو کپ ہم لوگوں نے میدہ لینا ہے وین ٹی سپون ہم لوگوں نے ڈرائی ایسٹ لینی ہے وین ٹیبل سپون شگر نمک اکارڈنگ تو ٹیسٹ اور چار کپ نیم گرم پانی ہم لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہ ہم لوگوں نے میدے کے اندر سارے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لینا ہے یہ جی ہم نے پانی ڈالا پھر اس کی اچھی سی ڈو بناتے ہیں یہ جی ڈو بن گئی یہ دیکھیں جب یہ بھی کچھ سوفٹ سی ڈو بن جائے گی نا ہم لوگوں نے اس کے پر آئل لگانا ہے یہ آئل آگیا آئل لگانے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں رائز ہونے کے لیے اگر سردیاں ہوں تو ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے سیکنڈ سٹپ شروع کرنا ہے ہم لوگوں نے 300 گرامز بائٹ سائز چکن لینی ہے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا بائٹ سائز کر لیا تھا ون ٹی سپون ہم لوگوں نے مسترد پیسٹ لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون چوبڈ گارلک اور ہاف ٹی سپون ہالڈی پاوڈر اور یہ کیا ہے جی ون ٹی سپون ونیگر اور ٹو ٹی سپون ہم لوگوں کو ہوت ساوس بھی چاہیے ٹھیک ہے جی چکن کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے ونیگر ڈالا سارے سپائسز ڈالے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے مسترد پیسٹ یہ جی مسترد پیسٹ آگئی اس کے بعد ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے یہ جی مکس ہو گیا اینڈ پہ ہم لوگوں نے ٹو ٹی بل سپون ہوت ساوس ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہوت ساوس آگئی اور اب ہم لوگوں نے اس کو تھرٹی منٹس میری نیشن کے لئے چھوڑ دینا ہے تھرٹی منٹس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر فور ٹی بل سپون ڈالنا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے دس منٹ تک پکانا ہے میڈیم آگ پر دس منٹس میں چکن ہماری فول ٹینڈر ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ نے میڈیم سائز کا بیل پپر لینا ہے اس کو آم لیٹ کر کرنا ہے اور کپسکم ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو صرف تھرٹی سیکند کے لئے پکانا ہے اور چولہ بند کر دینا ہے اور چکن ہماری ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ ہیں ثرد سٹپ شروع کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر کیچپ لینا ہے چلی گرلک سوس اس کے بعد ہم لوگوں نے 4 ٹی بل سپون اس کے اندر گرلک میونیز لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس گرلک نہ ہو تو آپ لوگ جو پلین ہوتا ہے آپ لوگ وہ بھی ڈال دیجئے گا اور ہماری ڈائنمائٹ سوس ریڈی ہو جائے گی پھر ہم لوگوں نے دو کو دیکھنا ہے دو جب رائز ہو جائے گی اس کے اپر دو تین تفاہ تھوڑی سا مکے شکے مالنے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو جس طرح سے پیزا ہوتا ہے جتنا بڑا آپ لوگ نے پیزا بنانا ہے اس کے اکورڈنگ آپ لوگ نے اس کی ایک تھن سی برت بنانی ہے اور اس کو پیزا پین کے اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو فورٹ کے ساتھ ہلکا سا ٹرک کرنا ہے اور جب ہم ٹرک کر لیں گے 4 ٹی بل سپون ہم لوگ نے پیزا ساس لگانی ہے پیزا ساس کے بعد ہم لوگوں نے جو ڈائنمائٹ سوس بنائی تھی وہ لگانی ہے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر چھینپ کے اندر چھیز ہے میں ق więks機會 چھینپ کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر چھیز ڈالنا ہے اور اپنا چکر چیز جتے کر میں نہیں کر رہا ہے اس کے اندر پیاس دے دستے میں ل Straße dokryhnہ مرچوں کوengあپاu خ RAM sch regiment겠� leură Configuration وہ قبل کر پھلا رکھ لیے میں رکھ رکھ لیے میں اسوں کو شیز دالنا ہے اور علیہ وسلم پر ridies کے بارلد چھیز دالنا ہے چھائیز جفتہ دوری خحد اور جنگوں گے سمٹھ کر پھلا رکھ لیں گے چلی فلیکس کے بعد 1.4 ٹی سپن ہم لوگوں نے چلی فلیکس بھی ڈال دینا چلی فلیکس یہ آگئے جی چلی فلیکس اب ہمارا پیزا ریڈی ٹو بیک ہے اس کو ہم لوگوں نے میں نے اس کو پتیلے میں بیک کیا تھا اراؤن 45 منٹس کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹھیک ہے جی بڑیڈ اچھی طرح سے ہے جب پک جائے گی آپ لوگوں نے پیزا نکال لینا ہے یہ جی 45 منٹس گزر گئے اچھا میں نے اس کے اوپر ڈائنامائٹ ڈالی تھی میری بچ گئی تھی میں نے چاہا تھا اچھے کر کے ڈالوں گی لیکن گند مجھ گیا تھا میرے سے آپ لوگ ایسا کریے گا پائپن بیگ میں جائے نا بھرکے اچھی طرح سے اس کی ڈیکوریڈیشن کر لیے گا میرے سے تو ہو ہی نہیں تھی سارا گند مجھ گیا تھا میرے سے اب ہم لوگوں نے ایک پیس اٹھایا اور آپ لوگوں کو دکھایا اچھا اس کے اوپر میں نے گارلک پاودر سپرنکل کر رہا تھا آپ لوگ یہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا یہ تھی جی آج کی ویڈیو میت آپ لوگوں کا آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہو گیا ہوں گی میں اگر یہ ویڈیو کے ساتھ رکھئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال تب تک کے لیے جی اللہ حافظ